یہ ہے دین جب دین منا نہیں کرتا کوئی اور منا کر سکتا نہیں ماشاءاللہ مہتر مدار صلی محمد حسین ناکھانی صاحب جب آتے ہیں سنت کی نمائدگی کرتے ہوئے تشریفہ ہے اور چھوڑیا توجہ آپ نے یہ بات سن لی جان لی تو اب اقیدے کی بنیاد کو دو گئی قرآن حدیث کی آخری سمت میں آ گیا مگر قرآن حدیث سے اقیدہ کیسے بنتا ہے عام آدمی بنا سکتا نہیں وہ بیند کر گئے بنا کے دے گئے جو بہتے ہیں اب آپ کہیں کوئی اور بنا لے تو آپ عام آدمی میں یہ صلاحیت نہیں اچھا ایک بات دوسری بات یہ کہ تورید یہ ایک لفظ ہے ترسکت ہے توہیت اگر لوگت کھولے گے دکشنری اس میں معنی مکنے کا ایک کرنا توہیت کے معنی ایک کرنا تو اللہ کو پہلے سے ہی ایک کرنا اللہ کو پہلے سے ہی ایک کرنا اور توہیت کے معنی ایک کرنا تو جو پہلے سے ایک ہے اس کو تم کیا ایک کرو گے یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا کہ جو چیز پہلے سے حاصل ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنا یہ کیا مطلب تو اللہ ایک ہے یہ ایک ماننے کو عقیدہ تورید کہتے ہیں لفظی مرہ میں جائے گے تو آپ کو دوبارہ جائے گے تو اب علماء نے سمجھا دیا چونکہ وہ اس کو ایک مانتے ہیں تو اس کے ایک ماننے کا نام کیا ہے بیجی گئی ہے اور توجہ رہے بھی نہیں کر اللہ کو ایک ماننا وہ کیسا ایک ہے یہ جو دو تیر مینٹ ہوں آپ کو سمجھا دو ایک عدد نمبر ہے یا عدد نہیں ٹیچٹ عدد وہ دو کا عدد ہے ایک ہے توجہ میں تین کا تیسرا ہے چار کا چور کا پانچ کا جا اللہ عدد کے لحاظ سے ایک ہے جب وہ ایک جس کے دو برابر آدے آرے ہو جائے ہیں ٹکٹی ٹکٹی کہتے ہیں آپ اللہ عدد کے لحاظ سے ایک ہے وہ وارد عددی ہیں نہیں ورنہ میرے آپ کے سامنے پاتھ رکھیں میرا جا کہیں یہ ہے لوہا یہ ہے لکڑی دونوں ایک ہیں مجی تو جس کے لحاظ سے بھی اللہ عجل نوعی قسم ہر چیز بھی یہ الگ قسم ہے آپ کہتے ہو جی یہ تھنڈی ہے یہ گرم ہے یہ پھل ہے یہ سبزی ہے یہ خپڑا ہے یہ چمڑا ہے کہتے ہو جائیں تو نوعی ہم اس کے ہاتھ سے بھی اللہ کو واحد نوعی نہیں مانتے نہ وہ واحد عدلی ہے نہ وہ واحد جنسی ہے نہ وہ واحد نوعی ہے نہ وہ واحد نوعی ہے وہ واحد اقیتی ہے ہاں وہ واحد اقیتی ہے سب کہتے ہیں اقیتی ہے یہ جانتا رکھنا ہوں وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں سمجھتے آئیے میں قرآن کی توہین آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ توہین ہے کیا تو سور ہو جاتے ہیں پھرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نہ نہ آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے تبچھو قرآن میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةَ اور اللہ کے لیے ہے عزت دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اللہ زیادہ ایتیں نہیں پڑھنا سکتا آپ کو سنائیں عزت کس کے لیے؟ اللہ توحید سمجھنی ہے جناب عزت مآب مؤسس حضرات آپ اپنی جا پاک کرنا ہے آپ کے گھر کا مراسم ہوگا وہ کہہ لیے کہا میری تو اس گھر میں عزت ہی کوئی نہیں کہہ لیتے ہیں کہہ لیتے ہیں اور میرے فالو بیلیوں کی بہت بڑی تعداد کہتی ہے شہر سے یہ شکایت ہوں میری عزت نہیں کرتے سنا ہوں بھائی سنا تو آگے سے کہہ لیتے ہیں یا کرو عزت ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کسی کو عزت ماننی چاہیے؟ نہیں استاد شاکر سے شکایت کر رہا ہے ایک مرید سے کر رہا ہے باپ اولاد سے کر رہا ہے بڑا چھوڑے سے کر رہا ہے ایک دوسرے سے کر رہا ہے عزت عزت کوئی عزت جب ساری اللہ کے لیے ہے تو پھر کسی اور کو مانگنی نہیں تو بھی تو یہی بتاتی اب قرآن سے پوچھیں یا اللہ تیری عزت بینا شروع تیرے لیے ہی ہے ساری کی ساری تو کسی کو عزت دیتا ہے تو قرآن کرتا ہے طلبت و عز منتشا جس کو چاہتا ہے عزت 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 کرتا ہے وہ کہتے ہیں عطائی کیا کہتے ہیں عطائی اور عطائی برابر ہو سکتی بکی بات تو بتائیے اللہ کی عطا کی ہوئی مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ تو کیا برابر ہی ہوگئی نہیں کیوں برابر ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کی عزت اس کی شام کے نائت ہے بندے کو مرنے والی عزت رب کی بھی ہوئی ہے عطائی اور ذاتی برابر نہیں ہوتے جب برابر نہیں تو پھر شرک بھی نہیں اونچی نہیں یہ سمجھنے کے لئے بات تھی ایک آسان بات سنا دیتا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے ایک بات بات پہ یہ کہا سبحانم سبحانم میں نے داد کے لئے نہیں کہہوا ہے سمجھنے کے لئے ترجمہ کرتے ہیں اللہ پاک ہے یہ ہی ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی اور ترجمہ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں کپڑا پاک ہے بدن جگہ غیلہ آپ کا تو پورا ملک ہی پاکستان ہے سلام جگہ کو کہتے ہیں پاکوں کی جگہ پورا ملک ہی پاک پاک کا لفظ اللہ کے لئے بھی بولا ان سب کے لئے بھی گول کیا برابر ہو گیا نہیں نہیں تو وہ جو کہتے ہیں لفظوں کے انطلاق سے شرک لازم آ جاتا ہے کدھر جانے کے اور مثالیں دوں ہم بھی دیکھتے ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے ہم سنتے ہیں یا نہیں ہم سنتا ہے قرآن میں ہے انہو ہوا سمیع الوصیر بے شک کو سننے وعدہ دینے وعدہ سمیل کرتے ہیں سننے والے کو وصیر کرتے ہیں دینے والے کو یہ شامت تو اللہ کی ہے پھر کسی اور کو دیکھنا چاہئے کسی اور کو سننا چاہئے تو یہ جتنے کہتے ہیں کہ وہی لفظ اللہ کے لئے وہی بندے کے لئے تو شرک ہو گیا ان کو چاہئے اپنی آنکھیں بھو رہے ہیں اپنے کاروں میں تاہب اور دانوں کے پردے پھائے درام جو ہے اس کو بے گار کریں جو سنتا ختم کریں کیونکہ اس طرح تو بابری ہو جائے گی تو پھر وہی بار کہ یا اللہ سننے والا دینے والا تُو ہے کیا تُو نے کسی کو یہ خوبی دین ہے اور مطابد علا وہ سمیاں بسیرا ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا طلاقہ کمال ذاتی بندے کو ملنے والا کمال اتائی پھر وہی فرق سامنے آ گیا ملنے والا کہ ذاتی اور اتائی برابر نہیں نہیں ملنے والا ملنے والا ملنے والا اللہ نے عزت کے خودی اللہ فرماتا عزت اللہ کے لئے عزت اللہ کے رسول کے لئے عزت ایمان والوں کے لئے اللہ اللہ عزت اللہ عزت اللہ کے لئے عزت رسول کے لئے عزت کم کے لئے توجہ توجہ آگے کیا فرمایا ملنے والا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْنَمُونَ اللہ فرماتا ہے لیکن منافق جانتے نہیں مجھے لئے نہیں مزا نہیں آیا نہیں اللہ فرماتا ہے تو جانتے پوشنیوں اور آپ کے اتے والے نہیں سمجھے بات جو بڑے آگ باتا ہے جانتے ہیں کچھ نہیں تو ہم اللہ کی مانیں یا آپ کی مانیں تو اللہ نے بتا دیا جو عزت کی عزت نہیں کرتے وہ کچھ نہیں جانتے جانتے والا وہ جو نبی کی شام بیان کرے بیان کرتا ہے جانتا وہ بھی نہیں ہے نبی کی شام کو پورا پورا اسے بیان کرتا ہے تو جو نبی کی شام بیان نہ کرے وہ جاننے والا نہیں نہیں بلے کتنے افقاب ساتھ لگا لے کتنی دگرییاں ساتھ لگا لے وہ کچھ بھی جانتا ہے نہیں جان سکتا بھی نہیں کب جانے گا جب اس کے لبوں پر قرآن ہوگا سینے میں مصطفیٰ کا فیضان مصطفیٰ ورنہ حدیث بخاری میں موجود بخاری بخاری کرتے ہو بخاری میں حدیث موجود میرے پیارے لبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن قول اچھا کر کے پڑھیں گے مگر ان کے حدق سے نیچے نہیں اترے نا مرات کریں گے تو تم آواز لے کیا دیکھیں کہ مگر ان کے حدق سے نیچے نہیں اس کے اترے گا جو نبی کو نور مانتا ہے نور مان کر نور مانگتا ہے کہتا ہے میں تاتو بادشاہ بردے پہ اللہ نورتا انداز دیکھو کتنا پہ میں بگاری گدام ہاں بادشاہ پہلے جبی شام کو سمجھو آپ کے پاس کوئی بگاری آیا ہے کہتا ہے سبھی وہ جب سبھی کہتا ہے تو مکھر لگاتا ہے ہاں آپ پھوڑا سا نرم پڑھتے ہو گدہ تیری خیر اور نرم پڑھتے ہو تیرے بیاربار کی خیر اور نرم پڑھتے ہو تو آپ کی تعلیم کریں کوش ہوتے ہو یا نہیں جب میں آچالا جاتا ہے کچھ نہیں جاتا ہے وہ دنیا داروں کی تعلیم کرتے ہو اس پہ فضلے بھی نہیں لگاتے ہو اور جو تعلیم کریں وہ کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے رب رشکوں ناکوں سے پاک ہے اصل تاہی کے نارک ہے جب اس کے پیارے کی خیر چاہیں گے رب رحمت کرے گا یا نہیں کرے میں گزا تو بادشاہ بڑھتے پی آجا کون کا نور دن دونا تیرا دیار سکتا نور کا تعلیم یہ میں نے صرف یا سمجھائیں اب آپ نے بڑے دکھے سمجھدار لوگو صاحب ایسر قرونی کے رہنے والے آپ کو پتا چل گیا کہ ذاتی اور آتائی برابر نہیں میں جب برابر نہیں تو پھر شر کا بھی کوئی حدثہ نہیں کب ہوگا اب میں آپ کو سمجھاؤں ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ دیکھتا ہے تو میں یہ قوموں کے جیسا اللہ دیکھتا ہے بلکل ویسا ہی یہ دیکھتا ہے تب شر کوئی جائے جیسا اللہ دیکھتا ہے بلکل ویسا ہی بندہ دیکھتا ہے تو پھر شرک یہ قوموں کے اللہ کی آتا سے یہ بندہ بھی مہت دیکھتا ہے تو پھر شرک اچھا جنہیں بیٹھے ہو سب کی بسارت دیکھنے کی طاقت ایک جیسی ہے نہیں میں نے کوئی دیکھنے لگائی تھی اتا ہوں تو مجھے دوسرے لوگ خندرے نظر آئے پہلی لگ ساپ نظر آ رہے سب کے سننے کی طاقت ایک جیسی نہیں بعض ایسے ہیں خوصر خوصر بھی سن لیتے آپ بسپر کریں کوئی سن لیتے اور کچھ ایسے ہی ان کے کار میں خوصرے بولو سنائی گلتا ہے نہیں پوچھیں نہیں اب میں آپ کو صرف جھنگیاں دیکھونکا جھنگیاں درہا یہ جھنگیاں دے دو تو اندر رسالت سمجھ آ جائے آہ یہ مائک نہ وہ میری آبار آتی مندے تک جائے گی نہیں میں کوئی ناکس پیکر سے آپ کو آباز پانچ رہی ہے آئیے ہم دیکھتے جس کو اللہ آتا کرتا ہے اس کی آباز آہ تک جائے گی آہ آہ آئیے ساہیے دونوں تینوں باتیں قرآن سے سنا ہوں گا سلام علی اللہ میں بولنا ہوں آپ قائد بند کرتے ہیں بولوں گا تھوڑا سا زور رکھاؤں گا چیہوں گا آواز جائے گی اس کے بعد میری اپنی آواز بھی نہیں کرے گی وہ اس کو جائے گی نہیں وہ کونگا اس کی وجہ سے دور تک آواز جائے گی اور گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ دور تک آواز جائے گی اسی لیے انہوں نے بابندی نہیں آئی خود جب بولتے ہیں تو دس دس مائے رکھتے ہیں لیکن دین کی بات سچی بات پر ان کو یہ چیز پسند رہی نہیں ان سے کوئی رکھ رہے مادہ بلکان نہیں یہ آپ سن رہتے ہیں رہے گا یونین کا چل جائے گا بڑے بات ہو جائے جل جانے گا سنے حضرت عبراہیم علیہ السلام زمانے کے لحاظ سے جو بتایا جاتا ہے تقریبا ساتھ پانچ ہدا ساتھ پہلے ان کی افرے نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم کے دمیان بازوں نے چار ہدا ساتھ اکھا ہے بازوں نے اس پر کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبہ بناتے ہیں اللہ حرمتہ اللہ علیہ وسلم بن آسید الحج لوگوں میں حج کا اعرام کر دو اے خلید ہے ہمارے دوست انہیں ہمارے حکم سے کعبہ بنا دیا اب لوگوں میں حج کا یہاں کر دو لوگوں کو حج کے لئے بلاؤں یا اللہ ساڑھے پاک دار سال پہلے میرے سامنے مکہ میں چند لڑھ رہے ہیں دو چار قبیلے ہیں میں پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دماؤں گا ہو سکتا ہے دو دس بیس چاریس پچاس کو آفاں تو نے انداز فرمایا ہے کہ طباب بنی ہو انسان میں آواز لگا دو تو جواب میرا خلید آواز لگانا تیرا کام ہے سب کو پہنچانا ہمارا کام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام پہاری پر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو حج کے لئے خوٹاتے ہیں کتاب کا نام فضائے حج لکھنے والے جناب محمد زکریہ کاندلی حالانکہ کانا دے بھی بھی پر سکتا ہوں مگر میں شاہستگی پہ رہتا ہوں دوسرے انداز میں جاتا ہوں ان کو جس طرح پیگاڑنے کا شوق ہے ہمارا مجھ رہا ہوتا ہے وہ کتاب بزار میں انگلیش میں تولوں زبانوں میں ملتی ہے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی حالہ موجود کہ حضرت عبراہیم نے جب آواز لگائی جتنے لوگ دنیا بھر میں زمین پر زندہ موجود تھے جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے جو ماں کے پیگ میں تھے باگ کی خوشت میں تھے جو عالمِ آرہاں میں تھے سب نے آواز سنی اور جس نے سن کر لگبائی کہا وہ ہی نچ کو جائے گا جس نے سن کر لگبائی کہا وہ اور اسی کتاب میں لکھا جتنی مرتبہ لگبائی کہا اور اتنی مرتبہ جائے گا میں حوالہ دے رہا ہوں پوچھوں کی کتاب کا تاکہ آپ کی تصنیش ہو میں ادھر ادھر کی بات نئی تقاہ ان کو دن آدھر نہیں ہونا چاہیئے مجھے کمیشن دیا ہے وہ میں ان کی کتاب کی بھی شورت ہو رہی ہے ان کے پندے کی بھی شورت ہو رہی ہے کہتے ہیں ہی ہمارے ہمارے دیتا ان کے کتاب میں چھاپی کیوں کی لکھی کیوں تھی میں لکھ دیتی تو چھاپی کیوں تھی اگر چھاپ دیتی تو بیچی کیوں تھی اور تمہاری مرتبہ اس لیے دیتے ہیں کہ اے تیناس نہ کرو مدھئی لاکھ پہ پھانی ہے گواہی تیری مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی اور انسان دعا کر سکتا ہے یہ لئے آباس سب نے سنی ہے نہیں مگر جس کو اللہ آتا کر دے مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ میں سے کسی کی طاقت ہے کہ آباس لگائے اور سب سننے نہیں تو ماننا پڑے گا کہ جن جو اللہ کے پیارے ہیں خود اللہ فرماتہ مجھ کی زبان میں بن جاتا ہوں آہ 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 دوسری بات قوت سمار لسننگ مول آپ کو پیرا آواز کو نہیں کروں گے نہیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے سب سے زیادہ سننے کی طاقت قسمیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بتائے گا اس کی باری سے باری معمولی سے معمولی آواز ہوگے میں سن لیتا ہوں چلیں صبح ان میں سے کسی کو پکڑ دیتا میں نام کو رنگلی مونکہ زیر کا پدھر جائے گا صبح ان میں سے کسی کو پکڑ دیتا اور اس کی ہاتھی بھی پہ چھوٹی سی چیونٹی رہ دیتے مونکہ زیر کا پکڑ دیتے ہیں کیڑی ان اس کو کہتے ہیں وہ رکھنا اس سے کہنا کاروں کے قریب لے جاؤ اور بتاؤ یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے سنے گا ایسا فرمت چیونٹی اس کے کاروں میں نام دے گا اس کو کہنا نکال دے گا نکال کے بعد اس کا بتا کیا کہہ رہی تھی بتائے گا یہ اس کی طاقت ہے اس کا میں نے بتایا اب قرآن پڑھو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اشکر کے ساتھ جا رہے ہیں آگے اے اپا دی آگے چیونٹیوں کی پاکستان کا قومی نام کا لکھا ہے ان کی ایک کتاب چیونٹی نام آبی ہے کبھی پڑھڑ ہے نا کہ چیونٹیاں کتنی انجینئر ہوتی ہیں کتنی ماہر ہوتی ہیں آپ یہاں سمجھنا صرف امادوس ہیں انجینئر ہیں چونکہ بھی بڑی انجینئر ہوتی ہیں کیسے گھر پناہتی ہیں کیسے ان کے طریقے دانے کیسے پیما کر پر رکھتی ہیں گھندم کا دانہ میرے کو اس کے دور کو پڑھے کریں گی اگر وہ سانم رہ جائے سانم رہ جائے سانم رہ جائے کو پڑھے رو گا کر باجرے کا دانہ میرے کو اس کے چاپ پڑھے کر رکھتی ہیں تاکہ دوبارہ اس میں سے دین میں سے پرشاہ